حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت اور رحمت والا انداز آپ کس طرح سے محبت کا معاملہ فرما کر لوگوں کو معاف کرتے تھے اور انہیں جنت والے داستے پر لایا کرتے تھے ذرا سنیے بڑا خوبصورت ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کچھ مدد مانگی خون بہا انہیں ادا کرنا تھا اس کے لئے کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگی تو آپ نے انہیں کچھ دے دیا اور فرمایا اے دیہاتی کیا میں نے تم پر احسان کر دیا تو وہ دیہاتی کہنے لگا نہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور نہ ہی کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس پر جو وہ صحابہ تھے وہ ذرا غصے ہوئے اور اس دیہاتی کو مارنے کے لئے آگے بڑھے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ ذرا رک جاؤ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے اور اپنے گھر پہنچے تو اس دیہاتی کو گھر بلا کر فرمایا تم ہمارے پاس کچھ لینے آئے تھے ہم نے تم کو دے دیا اور وہاں میرے صحابہ بھی تھے جس پر تم نے کچھ نازے با الٹی سیدھی غلط بات کہی اس کے بعد حضور نے اس دیہاتی کو کچھ اور دیا کچھ اور عطا کیا اور اس سے پوچھا اب تو میں نے تم پر احسان کر دیا وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں اللہ تعالی آپ کو میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے بہترین بدلاتا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے پاس آئے تھے اور تم نے مانگا ہم نے تمہیں کچھ دیا لیکن تم نے اس پر نامناسب بات کہہ دی جس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دل میں تمہارے اوپر غصہ آ گیا لہذا اب تم ان کے پاس جا کر ان کے سامنے وہ بات کہہ دینا جو تم نے اب کہی ہے تاکہ ان کے دل کے اندر جو غصہ ہے وہ جاتا رہے اور وہ دور ہو جائے اس نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا میں تیار ہوں جنانچہ جب وہ دیا دی صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس واپس پہنچا تو غصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ مانگا تھا جس پر ہم نے اسے کچھ دیا لیکن اس نے نامناسب بات کہی تھی اب ہم نے اسے گھر بلا کر کچھ اور دیا ہے جس پر اس نے کہا کہ اب میں راضی ہو گیا سمجھیں اب میں راضی ہو گیا ہوں پھر اللہ کی نبی نے دیادی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا دیادی بات ایسے ہی ہے تو اس دیادی نے کہا اللہ تعالی آپ کو میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری اور اس دیادی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کی ایک اونٹنی بدک گئی لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اس سے وہ اونٹنی اور زیادہ بدکنے لگی بھاگنے لگی اونٹنی والے نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تم سب یہیں ٹھیر جاؤ میں اپنی اونٹنی کی عادت کو اس کی باتوں کو اچھے سے جانتا ہوں میں نرمی کے ساتھ اس کو پکڑ لوں گا لیادہ انہیں سب کو روک دیا اور اس اونٹنی کے پیچھے چل دیا اور زمین پر پڑا ہوا وہ خجور کا بیکار سا خوشہ لے کر اس اونٹنی کو بلاتا رہا اس کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اونٹنی آ گئی اور اس مالک کی بات مان گئی آخر اس نے اس اونٹنی پر کجاوہ سجا اور اس اونٹنی پر بیٹھ گیا پھر اللہ کی ربی نے فرمایا کہ اس دیہاتی نے جو پہلے معاملہ کیا تھا اور تم نے جو پہلے بات کہی تھی اگر اس بات پر میں تمہاری عمل کر لیتا تو یہ دیہاتی جہنم میں چلا جاتا اور میں اسے سزا دیتا تو یہ دنیا میں بھی سزا پاتا اور آخرت میں بھی جہنم میں چلا جاتا اس لیے میں نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو اس کا دل بدل گیا اور یہ غلط راہ سے اٹ گیا موسیقی موسیقی